اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں کاس ویڈیو آپ کے لئے لیکن آئی ہوں کچھ پتوں کے بارے میں کچھ پودوں کے بارے میں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو ان کی آفادت سن کے آپ بہت حیران ہوں گی انشاءاللہ آپ اس کو ان کو استعمال بھی کیجئے گا اور اس کا آپ کو بہت فائدہ ملے گا تو جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بات انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی آپ کے لئے تو میری ویڈیو پوری واج کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے وہ ہر بات سمجھا جائے یہ دیکھیں یہ آپ پودا یہ بھی اللہ کے قدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے پتوں میں سے پتے نکل رہے ہیں بلکل گلاب کے پتوں کی طرح کے پتے ہیں ایسے جیسے گلاب کا پھور ہوتا ہے بلکل پتے میں سے پتا نکل رہا ہے گھر میں ڈیکوریشن کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے آج میں جن پتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جاری ہوں وہ یہ دیکھیں وہ یہ والے ہیں یہ پتے اتنی ان کی خاصیت ہے کہ سائنس نے ان پتوں کے اوپر تحقیق کیتے ہیں تو وہ سائنس خود حیران رہ گئے ان کی افادیت پر ان پتوں کی افادیت پر سائنس کی تحقیق بھی حیران ہے آج کل جیسے کرونا جیسے ہماری بیماریاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے ایسے بیماریوں سے تو یہ اس کو ہم اردو میں پنجابی میں سوانجنا کہتے ہیں یہ سوانجنا کا ایک درخت ہوتا ہے مقصر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں لگا ہوتا ہے لوگوں کے اس کے اوپر وائٹ وائٹ کلر کے پھول بھی لگتے ہیں جن کو ہم توڑ کے پکاتے بھی ہیں سالن کے طور پر تو یہ سوانجنے کا درخت ہوتا ہے اور یہ سوانجنے کے پتے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پچھلے ہمارے جو بڑے حکیم ہوتے تھے ہمارے دادا پر دادا تو وہ ان کو اپنی دوائیوں میں بھی استعمال کرتے تھے اس کے اتنے فائدے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو سکھا کر ان پتوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے اور ان کی بہت سی جو حکمت میں اس کے جو پتے ہیں وہ استعمال ہوتے تھے دوائیوں میں ان کا فائدہ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے فائدہ مند ہے پھر سائنس نے اس کے اوپر تحقیق کیا اس کے اتنے فائدے ہیں اور کہ یہ امیونٹی بڑھانے میں ان کی بہت زیادہ قوت مدافعت یہ بہت پیدا کرتے ہیں خاص کر عورتوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ آپ یہ کچھ پتے لیں دو دن پتے لیں آپ ان کو دیلی آپ ایسے ہی کھا لیں ان کا ذائقہ بلکل امیلی کے پتوں کی جیسا ہوتا ہے یہ زیادہ کڑوے نہیں ہوتے تو بندہ آرام سے ان کو کھا سکتا ہے ان سے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے جن میں قوت مدافعت کے جن لوگوں میں کمی ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ کہ ان میں بیماریوں سے لڑنے کی ہمت اور طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ یہ پتے اگر آپ ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں اگر آپ کا پاس نہیں ہے تو آپ کہیں سے بھی یہ عام ادرک بلکل لگے ہوتے ہیں آپ کوئی ٹہنی توڑ کے رکھ سکتی ہیں اپنے فریج میں سٹور کر سکتی ہیں آپ دو چار دن کے لیے تو یہ آپ پتے لیں اور ان کو پتےوں کو اپنے روٹین میں شامل کریں یہ دو تین پتے آپ ڈیلی ایسے ہی کھا لیں چبا کر ان کی بہت افادیتی ہے خاص کر امیونٹی پیدا کرنے میں قوت مدافعت کو پڑھانے میں لگاتار استعمال کریں گی تو اس کے بہت سے فائد انشاءاللہ آپ کو ملیں گے قدرت نے ان چیزوں میں بہت بہت سے راز پوشیدہ رکھے ہیں جو ہم نہیں جانتے تو پلیز اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعوی میں یاد رکھئے گا اوکی اللہ حافظ